استخارہ واجب استخارہ واجب اس کو کہتی کہ ایک کام کرنے کے لیے ہم نے استخارہ دیکھا آ گیا یا تو اچھا آ گیا یا برا آ گیا جو بھی ہے سمپل طریقہ سے ہمیں پتہ چل گیا کہ بھئی کام کرنا اچھا ہے اس کام کو کر لینا چاہیے اس کے بعد پھر استخارہ واجب دیکھا استخارہ واجب میں الٹی نیت کر کے استخارہ دیکھا جاتا ہے مثلا ہمیں آیا کہ استخارہ میں نہ کرو اس کام کو جو ہم نے پہلا استخارہ کیا نہ کرو اب نہ کرو اب یہ دیکھیں گے پھر بھی میں کرلوں یعنی پہلے آیا کہ اگر وہ کام کرو گے تو برا ہے ہم یہ پتہ چلانا چاہ رہے ہیں کہ کتنا برا ہے تو ایک الٹی نیت سے استخارہ کرتے ہیں اس میں اگر یہ آ گیا کہ نہیں پھر بھی آیا کہ بہت برا ہے اس کا مطلب ہے کہ اب تو واقعی بہت برا ہے استخارہ نے دبل تعقید آگئے ایک لحاظ سے اس استخارہ کے لئے اس کو کہتے ہیں استخارہ واجب لیکن اس پر عمل کرنا واجب نہیں کہ ہم اس کے مطابق ہی عمل کریں ابھی آگے چل کر ویسے بات آ جائے گی کبھی استخارہ واجب میانہ بھی آ سکتا ہے لیکن اگر دو دفعہ منع آ جائے تو یہ دبل ایک لحاظ سے تعقید ہو جاتی ہے مثلا ہم نے استخارہ کے اس محلے کو چھوڑ کر دوسرے محلے جائیں یا نہیں جائیں یہ محلے اچھا نہیں ہے سوچنے اس محلے سے چلے جائیں استخارہ کے استخارہ آگیا کہ ہاں چلے جائیں ٹھیک ہے استخارہ جا سکتے ہیں ہم نے الٹی نیت سے استخارہ دیکھا کہ اگر ہم پھر بھی یہاں پر رہیں تو پتہ چلا کہ استخارہ اس میں بھی منع آگیا اس کا مطلب یہ کہ چاہے آپ اس جگہ کسی اور دوسرے محلے میں جائیں یا نہ جائیں کم سے میں اس محلے کو تو ضرور شوڑ دیں کہ اس میں رہنے میں اب نقصان ہے یعنی اس میں ڈبل تعقید آجاتی ہے الٹی نیت سے استخارہ دیکھتے گا پھر بھی نہ میں ایسا کروں اگر پھر بھی میں اس کام کو کرلوں تو کیسا ہے اور پھر بگر منع سختی کے ساتھ آجائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کام کو کرنے میں بہت نقصان ہے اس کو استخارہ واجب کہا جاتا ہے اور لیکن اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہے فقط دنیا بھی نقصان ہو سکتا ہے آپ کو جس کے لیے ہم استخارہ دیکھیں اب ایک بات اور یاد رکھ لیجئے کہ استخارہ جو ہے وہ اصل میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عمر ارشادی استخارہ عمر ارشادی یعنی حکم کی اصل میں دو اقسام ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں حکم مولوی جو آقا و مولا کی حصیت سے پروردگار حکم دیتا حکم جیسے نماز پڑھو یہ حکم مولوی ہے آقا اگر ہم نہیں نماز پڑھیں گے تو ہمیں خدا عذاب دے گا اسے حکم مولوی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن مثلا یہ فلا فل کھاؤ جیسے کہ بہت ساری روایتوں میں بھی آتا ہے یہ حکم ارشادی کہلاتے ہیں جب ہی کہا جاتا ہے کہ تہذیب الاسلام کی اکثر روایتیں وہ حکم ارشادی ہیں ان کا ماننا واجب نہیں ہے لیکن اگر ہم نقصان خود ہی اٹھائیں گے اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے جیسے ڈاکٹر اکثر کہتا ہے بھئی یہ چیزوں کھانوں کی آپ احتیاط کریں زیادہ سفقیل غزہ نہ کھائیں چکنی غزہ نہ کھائیں یہ ڈاکٹر کے جتنے مشور ہیں سب حکم ارشادی ہوتے ہیں سوائے اس کے کہ کوئی بہت ہی بڑا اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہو جس سے آپ کی صحت کو خطرہ ہو تو ایک الگ بات ہے مثلا والدین کو وہ حکم ماننا واجب ہے جس سے ان کو عذیت ہو رہی ہو جس کی مخالفت سے وہ حکم ماننا واجب ہوتا ہے لیکن والدین ویسی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بیٹا ایسا کر لو بیٹا جلدی اٹھا کرو یہ والا حکم ماننا واجب نہیں ہے لیکن یہ امر ارشادی ہیں آپ کا اپنا فائدہ ہوگا اگر والدین کا یہ والا حکم بھی مانیں گے نہیں مانیں گے تو آپ کا کوئی دونیا بھی نقصان ہو جائے گی جتنے بھی سچے خواب ہیں امر ارشادی ہوتے ہیں یہ ہے پروردگار کی طرف سے ایک نصیت دیکھو تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے اس کے اندے اگر تم ایسا کر لو تو استخارے کو کہا جاتا ہے کہ استخارہ جو ہے وہ اصل میں امر ارشادی یہ امر مولوی نہیں ہے یہ امر ارشادی تو اسی وجہ سے جیسے میں نے کہا کہ جتنی بھی تحذیب الاسلام کی روایتیں وہ زیادہ تر امر ارشادی کے معنوں میں ہوتی کیا جیسے اس میں جو امر مولوی ہوتا ہے جو آقا اور مولا کی حصد سے پروردگار حکم دیتا ہے اس کا نتیجہ آخرت میں ظاہر ہوگا یعنی عذاب کی صورت میں یا ثواب کی صورت میں جنت دے کر لیکن امر ارشادی کی مخالفت یا موافقت کا فائدہ اسی دنیا میں مل جاتا ہے آپ نے نئی بات مانی آپ کو خود ہی دنیا بھی نقصان ہوگا تو جب ہی کہا جاتا ہے جیسے کہ حضرت یاقوب کو یوسف کے غم میں کیوں میٹھنا پڑا کہ پڑوس میں ان کے مستحق تھا وہ اس تک خود پہنچ کر نہیں گئے اس کی وجہ سے یہ نتیجہ ہوا اس کا کہ کیوں پڑوسی کی خبر گری نہیں گئی ایک عمر ارشادی ہے ذرا خیال رکھنا چاہیے تھا ایک نبی کی شان سے تھوڑا سے بائید بات تھی تو اسی دنیا میں ایک نقصان یہ ہوا کہ اپنے بیٹے سے اتنے سال تک دور رہنا پڑا یا مثلاً حضرت یوسف جب کچھ قیدی رہا کر جارہا تھا اور خود بھی قید تھے تو کہا بادشاہ سے میرے لئے سفارش کر دینا رہائی کے لئے تو خود اس کے بعد یوسف بہت پچھتائے تھے اور اس کے بعد ایک سال ان کی رہائی میں رہ گیا تھا اس کی باداشیں مزید چار سال تک اور ان کو قید میں رہنا پڑا دنیا ہی کلدر نقصان ہو گیا باپ کے احترام میں ذرا کمی کی بادشاہ مصر ہو گئے تھے یاقوب سامنے سے آ رہے ہیں یاقوب فرعت شوق میں محبت میں بیٹے کی گوڑے سے نیچے اتر آئے بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں یوسف کی طرف یوسف کیونکہ بادشاہ ہو چکے ہیں احترام میں ذرا کمی کر دی سب اپنے جاہو حشم کے ساتھ ہیں گوڑے سے پہلے نیچے نہیں اترے اسی وقت دیکھا کہ ہاتھ میں سے ایک نور سا نکل کے آسوانوں میں چلا گیا ہے جبریل نے آگے کہا یوسف نبوت آپ کی صلپ سے لے لی گئی باپ کے احترام میں اپنے کمی کر دی یہ عمر ارشادی عمر مولوی نہیں تھا کہ مثلا جس کی مخالفت کرنی ہے حرام ہوتی کچھ لیکن دنیا بھی نقصانات برداشت کرنا پڑتی ہے تو بحرام اس طریقے سے تو اب استخارہ جو ہے اس کے مطالب میں علامہ کہتے ہیں کہ یہ عمر ارشادی حصل عمر ارشادی کے معنی ہے اس کی مخالفت سے آپ کو آخرت میں کوئی نقصان نہیں ہوگا فقط اس دنیا کے اندر نقصانات ہوں گے جو برداشت کرنا پڑے ہیں یہ غلط جگہ مثلا ہو سکتا ہے شادی ہو جائے کاروبار میں آپ نے اس کے مخالفت کی کاروبار میں نقصان ہو جائے کسی اور چیز کے اندر اس طرح سے نقصان ہو جائے گی